دوستو بچپن سے لے کے بڑاپے تک ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم کسی بھی طرح کا جھگڑا کرنے سے گریز کرتے ہیں اس جھگڑا نہ کرنے کی وجہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ اس شخص کا جسمانی حجم، طاقت یا خاص لائی کا کوئی ہنر وغیرہ وغیرہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے کسی بھی طرح کا جھگڑا مول لینا یا پھر انشورڈ کوئی بھی پنگا لینا کافی بھاری پڑ سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گیگا اگرو گیگا اگرو کو بچپن سے ایک فائٹر بننے کا شوق تھا اور اس کی پہلی مثال اس کا چار سال کی عمر میں تائک وانڈو کلاسز شروع کرنا تھا جس میں گیگا نے کبھی بھی کوئی بھی چھوٹیاں نہیں کی لیکن صرف تائک وانڈو ہی گیگا کے لیے شاید کافی نہیں تھا اس نے دس سال کی عمر تک تھائی باکسنگ، کراٹی اور کارو ماغا کی بھی پریکٹس کرنا شروع کر دی تھی اور جوانی میں اس نے اپنے تمام فائٹنگ سٹائلز کے ساتھ ایکروبیٹکس اور پارکر موفز کو ملا کر ایک نیا فائٹنگ سٹائل بنا لیا ہوا ہے جس کی ویڈیوز وہ بڑے شوق سے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے ہاں کچھ کی بورڈ واریوز سوشل میڈیا پر اس کا مزاگ بہت اڑاتے ہیں کہ اصلی لڑائی اس طرح سے نہیں ہوتی لیکن گیگا کوئی اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنی ویڈیوز بڑی شوق سے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے جس میں وہ کسی ڈمی کے اوپر اپنے فائٹنگ موفز اپلائی کرتے ہوئے دکھا رہا ہوتا ہے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے غور سے ویڈیو میں اس بندے کی سپیڈ اور مکوں کو دیکھیں تو واقعی اس بات کو کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو دنیا کی کسی بھی چیز کی بات ہو اور اس میں چینیز نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیئر یین مینگ جب پانچ سال کا تھا تب اس کے والدین اسے ایک شاولین ٹیمپل میں لے گئے جہاں اس نے مونک بننے کی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مارشل آرٹس اور کلچرل چینیز فائٹنگ سٹائل میں بھی ایسی مارت حاصل کی کہ شاید آج اس کی کوئی دوسری مثال نہ ملے 1992 تک شی سینکڑوں کی تعداد میں نیشنل مارشل آرٹ چیمپینشپس جیت چکا تھا اور اسی وجہ سے اسے خاص امریکن کنگفو اسوسیشن کی طرف سے امریکہ بلائیا گیا جس کے بعد یہ کبھی دوبارہ واپس چائنا نہ گیا شیئر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے کنگفو کو پروموٹ کرے گا اور اس نے اپنے پہلا کنگفو سکول نیو یارک میں کھولا جس میں اسے حص زیادہ کامیابی اور شورت ملی صرف اپنے کنگفو کی وجہ سے 1992 سے لے کر اب تک شی ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو کنگفو سکھاتا ہے جس میں کافی بڑی بڑی سیلیبرٹیز بھی شامل ہیں شیئر نے اپنے فائٹنگ سکلز دنیا کو دکھانے کے لیے خود ایک فلم بھی بنائی تھی شیئر کی یونیک فائٹنگ سٹائل کی وجہ سے اسے مینسٹری میڈر پہ بہت زیادہ شورت ملی ہے اور نیشنل جیوگرافک نے شیئر کے متعلق بہت سائے پروگرامز بھی کی ہیں دوستو انڈین مارشل آرٹ کلاری پیارٹی لگ بگ 1300 سے 2300 سال پرانا ہے جس کو آج بھی انڈیا کے کچھ خاص مندروں کے آہاتوں میں بطور ایگزیبیشن دکھایا جاتا ہے اس میں لڑنے والے الگ لگ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کلاری پیارٹی ایک یونیک اور سیریس مارشل آرٹ ہے جس کو زیادہ لوگ 20 سال سے کم عمر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری لسٹ پر موجود چھتر سالہ انڈین مینہ راگوان نے نہ صرف اس آرٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ وہ اس کی ایکسپرٹ ٹریڈنر بھی ہے عموماً اس عمر کی عورتیں گھروں میں ریسٹ کرتی ہیں لیکن ستر سالہ مینہ ڈیلی بیسز پر کلاری پیارٹی کی پریکٹس کرتی اور کرواتی ہیں وہ اپنے ایک سکول چلا رہی ہیں جس میں لوکل اور فورنر سٹورنٹس مینہ سے کلاری پیارٹی سیکھنے آتے ہیں سکول کے سبھی لوگ مینہ کو محبت میں دادی امہ کہہ کر بلاتے ہیں اور مینہ بھی بڑی خوشی سے فری آف کاؤس ان لوگوں کو خاص طور پر بچوں کو کلاری پیارٹی سکھاتی ہیں ہاں اپنی ٹریننگ مکمل ہو جانے کے بعد یہ لوگ کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور دیتے ہیں تاکہ مینہ اپنا سکول پر قرار رکھ سکے ویٹو پربزاری لوہے جیسے مسلز سڑے چینچ لمبا قد چہرے پر ہر ٹائم سیریس اور غصے والی لک یہ ہے جرمن فٹنس بلاغر ویٹو پربزاری جو پروفیشنل باڈی بلڈر اور ایکٹر ہے ویٹو اپنے شہر کی ہر دل عزیز شخصیات میں سے ایک ہے ہاں اگر آپ نے نیٹ فکس کی سیریز ڈاگز آف برلن دیکھی ہے تو پھر آپ کے ویوز ویٹو کے بارے میں شاید کچھ مختلف ہوں گے کیونکہ اس میں اس کا کریکٹر کافی خطرناک دکھایا گیا ہے ویٹو اپنے فینس کے لیے اپنے ورک آٹ کرتے ہوئے کی ویڈیوز بڑے شاک سے اپ ڈیٹ کرتا ہے اور کرے بھی کیوں نہ کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کے سوہ لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں منڈی کیلی دوستو نوملی ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ عام روٹین میں ہمیں لڑکیاں بطور فائٹر دیکھنے کو ملیں لیکن منڈی کیلی ان لڑکیوں میں سے ایک ہے جو اچھے چھے فائٹرز کی بھی بڑے آرام سے چھوٹی کروا سکتی ہیں منڈی ایک ورڈ کلاس مارشل آرٹسٹ ہے جس نے صرف چار سال کی عمر میں اپنی ٹریننگ شروع کر دی تھی اور اس عمر تک پہنچنے تک وہ دو درجن سے زیادہ ورڈ کلاس ٹائٹلز جیت چکی ہے بروس لی اور سلویسٹر سلون کو اپنی آیڈل پرسنالٹیز ماننے والی منڈی دو ہزار پانچ میں ہالی ووڈ شفٹ ہو گئی تھی اپنی کریئر کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتے آپ لوگوں نے پہلے بھی کبھی منڈی کو دیکھا ہو کیونکہ اب تک ہالی ووڈ کی بہت سی مویز میں ایسا سٹنڈ ڈبل کام کر چکی ہے اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی کافی مشہور میوزک آرٹس جیسے لیڈی کاغا، سکریلیکس، چائلڈش گیمبینو اور میٹالیکا کی میوزک ویڈیوز میں بھی منڈی آ چکی ہے منڈی کا ماننا ہے کہ وہ انسان زندگی میں کبھی نہیں ہارتا جو محنت کرنے سے گھبراتا نہ ہو دوستو ایک منٹ کے لیے تصور کریں تائک وانڈو، ووشو، کپیرا اور جمناسٹکس کا کامبینیشن اگر بنا دیا جائے تو وہ فائٹر کیا چیز ہوگا اس مارشل آرٹ کی ایجاد 1990 سے 2000 کے درمیان ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بہت ہی کم لوگ اس میں کامیاب ہو سکے کورین فائٹر انگن یو جسے کیک گن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان سب سپورٹس کے کمبینیشن مارشل آرٹس میں حد سے زیادہ مہارت رکھتا ہے پانچ سال کی عمر سے ہی انگن کو مارشل آرٹس کا شوق تھا لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑی اس نے اپنے فائٹنگ سکلز کو بہتر بنانے کے لیے الگ الگ ٹائپس کے مارشل آرٹس سیکھنا شروع کر دی ہے اور آہستہ ہستہ ان سب میں مہارت بھی حاصل کر لی انگن کی پریکٹس ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر ہوتی ہیں جن میں سے زیادہ تر ویڈیوز اس کی کیکس لگانے والی ہوتی ہیں جے ڈی انڈرسن دوستو انسانی فطرت ہے کہ وہ جسمانی طاقت سے متاثر ضرور ہوتا ہے لیکن آپ نے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے ڈی انڈرسن جیسا انسان شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیس بال بیٹس کو توڑنے والا فرائنگ پینس کو خالی ہاتھوں سے موڑنے والا اور ٹیلی فون ڈائریس کو ہاتھوں سے پھاڑنے والا جے ڈی انڈرسن چھے ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کر چکا ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسان کتنا طاقتور ہے لیکن رکی ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی جس چیز نے جے ڈی کو سب سے زیادہ مشہور کیا وہ اس کا برف کے بڑے بڑے بلوکس کو صرف اپنے جسم کے زور پر کسی ڈی مولیشنگ مشین کی طرح توڑنا تھا جے ڈی کو اسی بنیاد پر آئیس مین بھی کہا جاتا ہے ذرا تصور کیجئے کہ اگر اسی سپیڈ اور طاقت کے ساتھ یہ بندہ کسی دروازے یا انسان کو ٹکر مارے تو اس کا کیا حشر ہوگا ہماری لسٹ پر موجود دوسری لڑکی سولہ سالہ ڈینیلہ ڈینجلو ہے جو شاید جسمانی طاقت کے حساب سے کوئی خاص نہ ہو لیکن اپنے شوٹنگ سکلز کی وجہ سے وہ اتنی مشہور ہے کہ شاید اچھے اچھے سنائپرز بھی اس کے آگے پانی بھرتے ہوں گے ہینڈ گن سے لے کے شوٹ گن تک کسی بھی طرح کا ویپن چلانا ڈینیلہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بھلے ہی اس لڑکی کے ہاتھ میں کوئی بھی گنو اس کا نشانہ کبھی نہیں چھوٹا شروع شروع میں تو یہ ڈینیلہ کے لئے ایک شوک تھا لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا نشانہ پکا ہوتا گیا تب اس نے خود اپنے شوک کو کافی سیریس لینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اسی شوک کی بنیاد پر سکولرشپ حاصل کر کے ایک وکیل بننا چاہتی ہے بکول ڈینیلہ کے کہ اسے اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مندوکوں سے کھیلنا لڑکیوں کا پیشہ نہیں اور اس کے شوٹنگ کے شوک کو لے کر کبھی کبھی اس کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے لیکن ڈینیلہ کو اس کی کوئی پروانی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ جو ہنر اس کے پاس ہے وہ شاید دنیا کی کسی اور لڑکی کے پاس ہوئی اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے لمبے قد کی خواتین دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ